اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ہوپفلی سب خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں بچے سکول جا رہے تھے تو بچوں کے لنج باکس ریڈی کر لیے تھے میں نے ساتھ میں لیس رکھ دیا تھا لنج باکس میں آج میں نے جسٹ مہگی بنا دی تھی ان لوگوں کے لیے بچوں کے واپس آنے سے پہلے میں یہ کپڑے پریس کر رہی تھی آج مجھے ایک ایونڈ میں جانا تھا میری کزن کے بیٹے کا برچڈے تھا تو بس اسی کے لیے میں تیاری کر رہی تھی کپڑے وغیرہ جلدی پریس کر لیتی ہوں پھر لائٹ وغیرہ چلے جائے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے اور یہ ایشال کی فراک پریس کر رہی تھی میں بہت پیاری فراک ایشال کی بہت پیارا کام ہوا ہے اس پہ اور یہ ایشال نے ابھی تک پہنی بھی نہیں ہے فرسٹ ٹائم پہن رہی ہیں آج ہی ان کی برچڑے پر ان کی آنینے نے گفٹ کی تھی تو میں نے یہ پہنائی نہیں تھی ابھی تک کافی ٹائم سے ایسا کوئی ایونٹ آیا نہیں تھا جس میں یہ فراک پہناتی میں ایشال کو تو آج پہنا رہی تھی میں ایشال کو یہ مصطفیٰ کی میں نے دو شرٹ پریس کی تھی کیونکہ میں کنفیوز تھی دونوں میں کہ کون سی پہنا ہوں یہ بھی مصطفیٰ کی نیو شرٹ ہے تھوڑی سی بڑی تھی اصل میں یہ تو میں نے ابھی تک پہنائی نہیں تھی یہ تو میں دو سے تین شرٹ پریس کر کے رکھ رہی ہوں ساتھ میں جو بھی پھر اٹھا ٹائم صحیح لگے گی میں وہ پہنا دوں گی مصطفیٰ کو اور آج کافی ٹائم بعد ہزبینٹ بھی ساتھ جا رہے تھے اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ زیادہ جانی پاتے ایونٹس وغیرہ میں کہیں تو آج ان کے بھی کپڑے وغیرہ پریس کر کے رکھ رہی تھی میں اور بچٹے کے لحاظ سے میں نے تھوڑا سا لائٹ سوٹ سیلیکٹ کیا تھا اپنے لئے اور یہ ہزبینٹ کے کپڑے بھی پریس کر لئے ہیں میں نے لاسٹ میں سکارپ پریس کر لئے تھا میں نے اپنا ہزبینٹ کے لئے ناشتہ بنانے آئی تھی کچن میں اچھا کھانا وغیرہ میں نے بنایا تھا لیکن اس کی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی تھی میں اور کھانے میں میں نے آج بنایا تھا آلو گوشت کیونکہ مجھے تو جانا تھا آج ایونٹ میں لیکن باقی لوگ تھے گھر میں تو ان کے لئے میں نے آج آلو گوشت بنا دیا تھا چامل وغیرہ سب بنا دیئے تھے ساتھ میں بچوں کو سلا دیا تھا اسکول سے آئے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد اور یہ ہزبینٹ کا ناشتہ ریڈی ہے لال مرچی ڈال کے کھاتے ہیں وہ ہافرائے ایک پر بھی چار بجے کے ٹائم پھر میں نے بچوں کو دودھ دے دیا تھا ساتھ میں اپنے لئے چائے بنا لی تھی اور پھر شام میں ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے جانے کے لئے فائنل ہزبینٹ بھی آج ساتھ جا رہے تھے خوشی ہو رہی تھی بچے بھی ایکسائیٹڈ تھے کہ آج بابا کے ساتھ جا رہے ہیں اشارل بلکل ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی اشارل میں بھی بلکل ریڈی تھی نو بجے ہم لوگ تقریباً ریڈی تھے سوہ نو تک ہم نکل گئے تھے وہاں جانے کے لئے بہت کمفرٹیبل تھی میں اس لائٹ سے ڈریس میں بلکل جیولری وغیرہ ہیوی نہیں تھی ساتھ میں اس کے تو مصطفیہ بھی بلکل ریڈی ہیں اور اب ہم وہاں جا رہے تھے پھر میں آپ سے وہاں ملتی ہوں اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں بچڈے میں ارینجمنٹ بہت اچھی تھی برچڈے کے حساب سے سٹارٹر میں تھے گولگپ پہ گولگپ پہ تو تقریباً سب کے ہی فیوریٹ ہوتے ہیں تو یہ سب نے سٹارٹر میں پہلے گولگپ پہ انجوائے کر لیے تھے اور یہ ما شاء اللہ سے اس ٹیبل پہ پورا میرا ننیال ہے میری انٹی وغیرہ میری مامیاں ویسے ایک ساتھ گیٹ ٹوگیدر بہت کم ہوتا ہے اب تو اس طرح کے ایونٹس وغیرہ میں سب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو سب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور یہاں برچڈے کیک وغیرہ کر چکا ہے ابراہیم کا پھر کھانا لگ چکا تھا کھانے میں تھی کڑائی اور بریانی کھانا بھی ماشاء اللہ بہت زبردست تھا بہت انجوائے کیا سب سے ملاقات ہوئی بہت اچھا لگا گیٹ ٹوگیدر چھوٹا سا ایک ولوک تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ